اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو تمام قسم کی بیماریوں برائیوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں آمین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پس آگے چل کر کے تم میری باتوں کو یاد کروگے میں اپنا معملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں یقیناً اللہ تعالی بندوں کا نگراہ ہے ناظرین یہ آیت آل فرعون کے ایک مومن بندے کے تعلق سے ہے وہ مومن بندہ جو فرعونیوں کے درمیان میں تھا اور وہ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کسی بھی کاروائی سے روک رہا تھا ہر قسم کی کاروائی سے روکنے کا مشورہ دے رہا تھا ان کو بازر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا انہیں نصیحتیں کر رہا تھا انہیں خیر خواہی کی باتیں کر رہا تھا لیکن انہوں نے اعراض کیا مو موڑ لیا جب اس بندے مومن کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو اس نے آخر میں کہا کہ میں اپنا معملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں یہ تفوید توقل اللہ پر بھروسہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کی علامت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امید کے مطابق اسے فرعونیوں کے مکر و فریب سے بچا لیا ناظرین کیا بتاتی یہ آیت ہمیں یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنا ہر معملہ اللہ کے سپرد رکھیں جو ہماری طاقت میں ہے اس کو بھی جو ہماری طاقت میں نہیں ہے اس کو بھی اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے محفوظ رکھنے والا ہے آپ دعوت دے رہے ہیں دیجئے جب دعوت میں کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے اللہ سے دعا کریں ہمارے ہاں لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ کسی کو دعوت تو دے دیتے ہیں دعوت اب ہم نے دے دی بس ہمارا کام ختم ہو گیا نہیں آپ کا کام ختم نہیں ہوا ابھی تو آپ کا سب سے بڑا کام باقی ہے وہ یہ کہ اس آدمی کے لیے اللہ سے دعا کرنا جس کو آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے اس کے لیے دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیں اور دینے کے بعد آپ صرف اتنا نہ سمجھیں کہ اب میرا کام ختم نہیں اس کے بعد اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا بھی آپ کو کرنی ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اچھائی میں ہو برائی میں ہو ساری چیزوں میں ہو جب کوئی تکلیف پریشانی آئے اللہ کے سپرد کر دے انشاءاللہ یہ توقل یہ بھروسہ انشاءاللہ ہمیں آگے کامیاب کرے گا چلی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولے ناظرین آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کے بارے میں وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان میں داخل ہوتے یا وہاں سے گزرتے تو ان بچوں کو سلام کرتے اور ان کے لئے برکت کی دعا کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ کہ اللہ کے نبی انہیں سلام کرتے اور ان کے لئے برکت کی دعا کرتے ہیں تو یہ سنت ہے ناظرین ہاں بچوں کو سلام کریں میں اور آپ کریں جب بھی ہم بچوں کے پاس جائیں گھر میں ہوتے ہیں ہم کام سے جا رہے ہیں گھر پہ پہنچیں گھر والوں کو تو سلام کرنا ہی ہے بچے موجود نہ ہو کبھی آ جائیں یا بچے کا ہی الگ جگہ موجود ہو تو وہاں جا کر سلام کریں انشاءاللہ عجر ملے گا سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا ان کے لئے برکت کی دعا کریں یا راستے سے ہم کئی گزر رہے ہیں بچے کچھ کھیل رہے ہیں بچوں کو سکھایا جائے سمجھایا جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک طریقہ دے رہے ہیں بچوں کی تربیت کا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں چلی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا وہ یہ کیا آپ کو پتا ہے دیوس کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے آپ نے فرمایا سلاسة قد حرم اللہ علیہم الجنہ کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے اس میں پہلا ہے مدمن الخمر دائمی شرابی یعنی ہمیشہ شراب پینے والا دوسرا ہے والعاقو ماباپ کا نافرمان اور تیسرا ہے والدیوس دیوس کسے کہتے ہیں سن لیجیے کان کھول کر کے دیوس وہ آدمی ہیں جو اپنے بیوی بچوں میں بے حیائی برداشت کرتا ہے اور انہیں کچھ نہیں کہتا وہ دیکھ رہا ہے اس کی بیٹی اس کی بہن اس کی بیوی بے حیاء بے شرم ہو کر کے لوگوں کے سامنے نیم عریان آدھے ننگے کپڑے پہن کر کے وہ گھوم رہی ہیں محفلوں کی زینت بنی ہوئی ہے ہاں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں اور اس کے باوجود وہ اس پر خاموش ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا آدمی دیوس ہے ناظرین کیا میں اور آپ ان میں کہیں شمار تو نہیں ہو رہے ہیں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے ہاں لوگ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں دوستوں کے ساتھ پتہ نہیں وہ لڑکے کہاں کہ ہیں کون ہیں کس گھر سے ہیں کیسے ہیں ان کے لیے نامحرم ہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ وہ بھی آدھے کپڑے پہنا کر کے باپ بھائی اپنی بہنوں کو بھیجے یا باپ اپنی بیٹیوں کو بھیجے یا شہر اپنی بیوی کو بھیجے کیسے وہ برداشت کر سکتا ہے ہمارے ہاں باپ بھیج دیتا ہے ٹور پر گھومنے کے لیے آدھے کپڑے پہنا کر کے یاد رکھیے اگر آپ اس گناہ میں ملوث ہے آپ اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں تو دیوس ہے دیوس ہرگیز نہ بنیں روکیں اپنے بیوی بچوں بہنوں کو سب کو روکیں کہ وہ اس طرح سے بے پردگی سے جو ہے آدھے کپڑے پہن کر کے اس طرح سے گھر سے باہر نہ نکلے اسلامی شاعر کو اپنائیے اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے روکے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی